بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج ہمارے اس محاورے کے بکرے شاہد خکانباسی، مفتا اسماعیل اور مصطفیٰ نواز خوکھر ہیں یہ جہاں جاتے ہیں زلیلی ہوتے ہیں ان کے لیے امام میں نکلنا دشوار ہو گیا ہے اب بس یہ ٹاک شوز اور پریس کانفرنس میں بیٹھ کریں بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں بات کچھ یوں ہے کہ عرش شریف کے گھر تازیت کے لیے آئے شاہد خکانباسی، مفتا اسماعیل، مصطفیٰ نواز خوکھر کو امام نے عرش شریف کے گھر میں گسنے نہیں دیا امام انہیں دیکھ کر غدار غدار کے نارے لگانے لگی کیونکہ عرش شریف کے ان ڈرٹ قاتل افسوس کرنے گئے تھے یہ بشرم حکومت شہید عرش شریف مرہوم پر سونے کی سمگلنگ کا الزام لگا رہی ہے انہیں شاید خکانباسی کی جماعت کے وزیر داقلہ نے بیان دیا تھا انہوں نے اس کی مضمت تک نہیں کی اور ساتھ عرش شریف کی تازیت کرنے بھی آگے لیکن اب بوام ان کے عہدوں کے روب میں نہیں آئے گی یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم یہاں ہی محفوظ نہیں ہیں کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہمیں جان بچانے کے لیے پاکستان سے باغنا پڑے اگر کوئی پاکستان چھوڑ کر جائے گا تو یہ قرب ٹولا جائے گا وہ ٹولا جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے ویسے تو نولی کا لیڈر نواز شپ سب سے بڑا چور ہے لیکن پٹواری بھی کچھ کم نہیں ہے آج ہم نواز شپ سے چھوٹے چور شاید خکانباسی کی داستان آپ کو سناتے ہیں عباسی صاحب کے کارنامے سنیں انشاءاللہ آپ ضرور ان کی ایمانداری اور کارکردگی سے متاثر ہو جائیں گے عباسی صاحب نے قطر سے گیس کا مہائدہ سائن کیا بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ بحری جہاز تو ساحل کے کنارے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ساحل کے قریب پانی کی گہرائی کم ہے اس لیے بحری جہاز ساحل سمندر سے کافی پیچھے کھڑا ہوگا لہٰذا اس کے لیے ایک ٹرمینل کی ضرورت پڑے گی عباسی صاحب نے کیبنٹ میں ایک ریپورٹ پیش کی کہ ہمیں گیس کی ایمپورٹ کے لیے ایک ٹرمینل چاہیے جس کا ٹھیکہ ہم اینگرو کو دے رہے ہیں مگر چونکہ ہم قانونی طور پر یہ ٹھیکہ اینگرو کو نہیں دے سکتے لہٰذا ہمیں کچھ رولز بدلنے پڑیں گے رولز اور قانون توڑنا تو نولی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس کے بعد غیر قانونی طور پر یہ ٹھیکہ اینگرو کو دے دیا جاتا ہے اور کیبنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ٹرمینل کی لاغت تین ارب روپے آئے گی لیکن جب عباسی صاحب نے سوچا کہ اگر ہم صرف تین ارب روپے دیں گے تو کھائیں گے کیا تو پھر ان صاحب نے تین ارب کی رقم بڑھا کر ٹرمینل کی تخمینہ لاغت تیرہ ارب روپے کر دی اور اینگرو نے اس ٹرمینل پہ تیرہ ارب خرج کیے اب عباسی صاحب نے جو کمال کاریگری دکھائی تھی وہ یہ ہے کہ گیس حکومت خود خرید رہی ہے جہاز کا قرائیہ بھی خود دے رہے ہیں مگر ٹرمینل کا ٹھیکہ ایک پرائیوٹ کمپری کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد اینگرو سے یہ مہائدہ کیا کہ ہم آپ کو اس ٹرمینل کے قرائے کی مد میں ایک دن کا دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر دیں گے اور یہ مہائدہ پندرہ سال کے لیے ہے اور ان پندرہ سالوں میں یہ قرائیہ پاکستانی تقریباً دو سو ارب روپے بنتا ہے اگر نہیں تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں اینگرو نے صرف تیرہ ارب روپے خرج کی ہے جو کہ حکومت نے ابتدا میں تین ارب تکمینہ لگایا تھا اور اب ان پندرہ سالوں میں ایک سو ستاسی ارب روپے اینگرو کمپنی کو منافع ملے گا ایک اور میجک ذرا دل تھام کے سنیے گا اینگرو پاکستانی کمپنی ہے مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ مہائدہ ڈالرز میں کیا گیا اور پاکستانی حکومت ڈالرز کے حساب سے پہلے ہی کنگلی ہے تیسرا میجک یہ جتنا بھی کرایا بنتا ہے یہ سب گریلو سارفین کی جیب سے بلوں کی شکل میں نکال کر پورا کیا جا رہا ہے مطلب گیس مہنگی مل رہی ہے اگر یہ ٹرمینل پی اے سو جو کہ پاکستان کا اپنا ادارہ ہے اس کو دے دیا جاتا تو آج یہ دو لاکھ بہتر ازار ڈالر یومیا امام کی جیب سے نہ نکلتا اور نہ گیس کا محکومہ خسارے میں جاتا شاید خکانباسی کا چوتھا میجک جب جب ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا گیس کی قیمت میں آٹومیٹیکلی اور اضافہ ہوتا جائے گا سو گیس سارفین ذہنی طور پر مہنگی گیس کے لیے تیار رہیں کیونکہ یہ نکیل شاید خکانباسی آپ کو ڈال کر گیا ہے پانچوہ میجک اینگرو نے جس جگہ پر ٹرمینل لگایا ہے وہاں پر وہ ٹرمینل لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا پاکستان سٹیٹ آئل نے اس سمبری پر سائن کرنے سے نکار کیا تو ان کو نوکری سے نکالنے کی دمکی دے کر ان سے اس نقشے کی منظوری کے لیے زبردستی سائن کروائے گے چھٹا میجک جس جگہ یہ ٹرمینل لگایا گیا ہے وہ جگہ دراصل دوسرے جہازوں کے لیے تھی اب جب تک یہ جہاز وہاں کھڑا رہتا ہے اس وقت تک دوسرے جہاز اپنی عام درفت روکے رکھتے ہیں اس سے جو نقصان اس ملک کو ہو رہا ہے وہ الگ ہے اب اگر عمران خان ان چوروں اور کرپٹوں کے خلاف نکل رہا ہے تو یہ اس ملک پر احسان عظیم ہے عمران خان کی حکومت میں بہت سارے پٹواری یہ کہتی ہوئے پائے جاتے تھے کہ اب تو نولی کی حکومت ختم ہو چکی اب ان کو کیوں کوستے ہو تو ہم پٹواریوں کو اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں پان سال عیاشہ تو نولی نے کی ہیں مگر یہ پندرہ سالہ مہائدے کے اگلے دس سال اگلی دو حکومتوں کو ان بارودی سرونگوں سے گزرنا پڑا ہے اور گالیاں مفت میں سننا پڑ رہی ہیں اب پاکستان نہ تو اس مہائدے کو کینسل کر سکتا ہے اور اگر کینسل کرتا بھی ہے تو پہلے ہی عالمی عدالتیں دوسرے کیسز میں پاکستان کو بھاری جرمانہ کر چکی ہیں اس لیے اگلے دس سال تک یہ ڈول مجبورن حکومت کے گلے میں لٹکا رہے گا اور ان کو ہر صورت بجانا ہی پڑے گا اور یہ نولی کی طرف سے ایک بڑا توفہ ہے یہ تھی شاید کانباسی کی امانداری کی چھوٹی سی داستان یاد رہے یہ صرف ایک ٹرمینل کی داستان ہے گیس کا مہائدہ کی شرط پہ ہوا کیسے ہوا یہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اس لیے جب عمام انہیں اپنے سامنے دیکھتی ہے تو اپنی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں کیسے ان چوروں نے عمام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ترین بنا دی ہے اچھا اب ایک نظر پاکستان کے انصاف پہ بھی ڈال لیں اسحاق دار 2013 میں تیسری بار وزیر خزانہ بنے جولائی 2017 میں سپریم کورٹ سے نہ اہل ہو گئے اکتوبر 2017 میں بیماری کے بہانے سابق وزیراعظم شاید کانباسی کے جہاز میں لندن فرار ہو گئے اگست 2018 میں نیب نے اسحاق دار کے خلاف کئی مقدمات کھولنے کا اعلان کیا سبتمبر 2018 میں حکومت پاکستان نے اسحاق دار کا پاسپورٹ کینسل کر دیا اور یہ سٹیٹ لیس پرسن بن گئے جون 2019 میں انہوں نے حکومت برطانیہ سے سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دی اور جون 2019 سے سبتمبر 2022 تک یہ لندن میں سیاسی پناہ میرے پاکستان نے انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دے دیا تھا آج یہی اشتہاری مجودہ وزیراعظم کے جہاز پر ملک واپس آیا اور بطور وزیر خزانہ چوتھی بار حلف اٹھائے گا ریاست سے سوال ہے کہ یہ وہی اسحاق دار ہے جسے آپ چوڑ ڈکیت اور اشتہاری کہتے تھے معیشت کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے آج آپ کی دعاوں میں سرکاری ازاز کے ساتھ کیسے واپس آیا کیا یہ امام کے غصے کو ہوا دینے والی بات نہیں ہے اسحاق دار کو قومی معیشت کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ شریفوں کی معیشت ٹھیک کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے غریب قوم کے محنت کا خزانہ لٹیرے اور مفرور کے حوالے کا دیا گیا ان چوروں مفروروں اور لٹیروں کا راستہ تحریک انصاف روکے گی یہ وہی اسحاق دار ہیں جنہوں نے ڈالر کو مسنوعی طور پر نیچے رکھ کر ذرے مبادلہ کے ذخائر ضائع کیے تھے اسحاق دار کی آتے ہی عداد و شمال میں ہیر پھر کر کے سرکاری دستاویزاد کو بے وقت بنانے کا آغاز ہو گیا ان دستاویزاد کے مطابق آٹھا چونسٹھ روپے فی کلو اور بجلی کا ریٹ تین روپے ہے یاد رہے ایسی ہی حرکات کی وجہ سے عالمی ادارے پہلے بھی پاکستان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں تب بھی یہی شخص وزیر خزانہ تھا ہمارے انصاف کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ مفرور اسحاق دار کے پاکستان پہنچتے ہی ملکی خزانے کی چابیاں اس کی حوالے کر دی گئیں یاد رہے کہ ماضی میں اس شخص کے فقط دو کام تھے معاشیت کی تباہی اور ملکی خزانہ لوڑ کر اپنی اور شریف خاندان کی تجوریاں بڑھنا تھا اور اب بھی یہی کام ہے پاکستان کا خزانہ لوڑ کر اب یہ سارا ملبع عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کارے ہیں لیکن پاکستان کی امام با شور ہو چکی ہے وہ حکمرانوں کی جوٹھی تقریریں سن کر خوشنی ہوتی ہم عمران خان کو تقریروں کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں اس لیے خان صاحب کے خلاف ان کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے ایک دانا نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اسے قدرت نے ایسے کپڑے عطا کی گئے ہیں کہ اس کے دشمن جتنی مرضی اس کی کردار کشی کر لیں اس کے دامن پر دا خود با خود دلتے جاتے ہیں شاید اسے کینسر کے مریضوں کی دعائیں ہی کافی ہیں جعوید حاشمی نے دگا دیا آج کہیں کا نیرا کوئی پارٹی اسے ٹکٹ دینے کو ہی تیار نہیں حامد خان آشا گلالائی سے لے کر آمیر لیا کر اور اپنی پارٹی میں آ کر پھر جانے والے اور بے شمار لوگ جو اس سے ٹکرائے ماضی بن گئے ریحام خان نے کتاب لکھی لیکن خان نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا وہ آج بھی زہر اگلتی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں تاکہ مریم سبدر امان بھی مو لگانے کو تیار نہیں پھر کہا گیا انویسٹر کے بنا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اپنی حکومت میں انہیں سائل لین کیا جو ریٹرن اون انویسٹمنٹ مانگ رہے تھے پھر وہ علیم خان اور جہانگیر ترین جو دوہزار اٹھارہ میں خود لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے آج دوسروں کے ٹکروں پر ٹکٹ کا کشکول یہ کھڑے ہیں پھر شوشہ اڑا کے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ککھنی رہنا یا لندن بھاگ جائے گا آج خود اسٹیبلشمنٹ بزاد خود تیرہ پارٹیاں بشمول الیکشن کمیشن اس کے خلاف ہو گئے لیکن اکیلہ عمران خان ان سب پر بھاری پڑھ رہا ہے کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں جلسے کراتی ہیں حکومت ہے تو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آج یہ بیانیاں بھی دفن ہو گیا نو اپرل کو کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو دس اپرل کو کراچی سے لوئیڈ دیر تک امام کا جمعے گفیر نکل پڑا غرض یہ کہ جس نے یہ سمجھا ہمارے بینا خان کچھ نہیں آج وہ خود امام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے سادہ سا ہے عام انسانوں کی طرح گنے گار بھی ہے غلطیاں بھی کرتا ہے دوکہ بھی کھاتا ہے اور کچھ بڑے بڑے وعدے بھی کر بیٹھا جو پورے نہ کر سکا لیکن اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی کوئی انا نہیں ایک دن اس کے سر پر سوار ہے اب الحمدللہ خان اتنی بڑی سیاسی طاقت بن گیا ہے کہ تیرہ پارٹیاں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر بھی الیکشن کروانے سے ہچکچا رہی ہیں حاصل غفتگو یہ ہے کہ تم سب مل کر اور علیدہ علیدہ اپنی چال چلتے ہو اور ایک تدبیر اللہ رب زلجلال کی ہوتی ہے جس کی گاڑی اللہ چلا رہا ہو اس کے پیئے میں ہاتھ دے کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ پھر ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے بس آپ نے گبرانا نہیں ہے ان چوروں کی چھت رول ہوتے دیکھتے رہنا ہے تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ